کل یوگی بہو نے ساتھ سسر کو مار پیٹ کر گھر سے نکالا پتی کو دی چھوٹے مقدمے میں فسانے کی دھم کی پورے پریوار کو مکان سے باہر نکال کر مکان پر کیا قبضہ گھر میں لگے سی سی تی وی کیامرے توڑتے گھر میں قید ہوئی آروپی مہیلہ ساتھ سسر اور پتی نے جتایا بہو سے جان کا خطرہ آروپی بہو پر کاروائی کی مانگ کو لے کر دردر بھٹک رہا پیڑت پریوار باکپت جنپت کے بینولی تھانا چھتر بینولی قصبے کا ماملہ امپالی ٹھانے آئے ہو کیا ماملہ کس لیے ہیں میں نے ساڑھے پانچ سال پہلا پہلا لڑکے کی سادھی کری تھی کلینے سے اور جو سادھی کری ایک جہاں دھکہ آیا جس میں لڑکی مجھے دو سے دکھائی لڑکی جو ہے بھیج دوسری دی اس کے بعد جب سہسادی ہوئی پریسان پریسانی ہے موٹ مردی آدمی ہے در آتے ہیں گھروہ آگا لڑکے کو در آتے ہیں مجھے بھی میری وائپ کو بھی تینوں نے اپنا گھر چھوڑا سارے کیمرے توڑ چکے جتنے کیمرے لگوائے تھے اس کے بعد مجھے جو ہے نہ گھر بڑھن دیتی باہر اٹھلو پہے کھانے تھے بھی سمار تھوڑے ہم بے جاتی کرنے کے اتار ہوئے کہنے کی بلات کار کھا کہ اس لگو آدمی یہ کھر آدمی اس کی گیل پانچ ہے آدمی آتے ہیں کس کے بھائی کی گیل پہ دھمکی دیتے ہیں نگایا تو تینے پیسو کا جو آدمی نہیں جو ہے کسی پولیس آدھیکاری صاحب نے بات کیا ہاں کپتان صاحب گیاں میں چوتھی اپلکیسن لگا سکا کوئی کار روائی نہیں ہوئی تو کہا یہ جس میں گھر میں رہی ہے گھر کس کا ہے وہ گھر میرا ہی ہے اور من نے بے دخل بھی کر دیئے تو بھی لکھٹکن جاری گھر سے اب تم کیا چاہتے ہو ہم یہ چاہتے ہیں میرے گھر سے لکھڑے اور میرے لڑکے کو بھی چھٹکارا ملے اور مجھے بھی چیلا لڑکا خطرہ آیا ہے خطرہ کیا آیا ہے خطرہ کیا آیا ہے اپنی ساس کے پچھل اچھلے گا بھر جی کیمرہ توڑ کے ساس جو ہے جب سے ہی اپنے پیر تہری ہے اور اس کے بعد میری گیل بھتری میں جی کری چار دن پچھا ہے پھر میں بھی اپنا باہر ہی پڑا سارے کیمرے توڑکھے گھر کے اور بہت بیجاتی کرنے پہ اتھار ہوئے ہیں بھائی آتے ہیں بھائی گیل تین چار آوے ہیں بھائی مردی سے کہتے ہیں چاریس لاکھ لیں گے اور نہیں تو پہنتیس میں ہم فیصلہ کروا دیں گے میں تو اپنا در کا گھر چھوڑ دیا پھر کیا کروں ساگا